راجستان کی راجنیتی میں ایک یوہ اور تیز درار نیتا کے طور پر اپنی پہچان بنا چکے سچن پائلٹ اب کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں پورے دیش میں سمٹی ہوئی نظر آنے والی کانگریس پارٹی کو کم سے کم راجستان میں مضبوط کرنے کا کام سچن پائلٹ نے کیا ہے یہ کہنا غلط بھی نہیں ہوگا ویسے تو سچن پائلٹ کو راجنیتی ویراست میں ملی لیکن اپنی سیاسی سوجبوچ کے چلتے ہی اپنے راجنیتی قد کو آج سچن پائلٹ اتنا بڑا کر چکے ہیں پتا راجیش پائلٹ کے مرتیوں کے بعد پوری طرح سے راجنیتی میں اترے سچن پائلٹ 2004 میں اپنے پتا کی نرواجن کشیطر دوہنسہ سے ہی لوگ سبحہ سانسد چنے گئے یہ چناب تھا جب محض 26 سال کی عمر میں دیش کے سب سے یوہ سانسد بننے کا خطاب سچن پائلٹ کے نام درج ہوا اس کے بعد 2009 میں وہ اجمیر سے لڑے اور پھر جیتے حالانکہ 2014 کے چناب میں انہیں اجمیر سے ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لیکن 2018 کے ویدھان سبحہ چناب میں ٹونگ سیٹ سے بھاری متوں سے جیتتے ہوئے پہلی بار راجستان کے اپن مکہ منتری بن گئے ہیں 2004 میں پہلی بار سانسد بننے کے بعد سچن پائلٹ گرہ ماملوں پر بنی لوگ سبحہ کی ستھائی سمیتی کے سدس سے بھی بنے اس کے بعد 2009 میں سانسد بننے کے بعد UPA2 میں سوچنا ایوم سنچار راجمنتری بنے جبکہ 2012 میں کورپوریٹ ماملوں کے راجمنتری بنے اور 2014 تک اسی پت پر بنے رہے اپنے پتا کی راجنیتک وراثت کو سمحلنے کے بعد سچن پائلٹ نے اپنے پتا کے انداز میں ہی خود گاڑی چلا کر گاں گاں گھومنا شروع کیا تھا ایک اکبار کو دیئے گا انٹرویو میں سچن پائلٹ نے کہا تھا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری آنکھوں کی روشنی کمزور ہے تو میرا دل ٹوٹ گیا کیونکہ میں بڑے ہو کر اپنے پتا کی ہی طرح ائر فورس پائلٹ بننا چاہتا تھا سکول میں بچے مجھے پائلٹ سرنیم کو لے کر چڑھایا کرتے تھے تو میں نے اپنی ماں کو بتائے بینا ہوای جہاز اڑانے کا لائسنس لے لیا یہی سچن پائلٹ کرکٹ کے بہت شوقین ہے کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا سچن پائلٹ کو ہمیشہ سے ہی پسند رہا ہے ایک وقت تو ان پر سچن تندولکر کا کافی پرباب تھا نام سچن ہونے کے وجہ سے وہ کافی خوش رہا کرتے تھے بھلے ہی سچن تندولکر کی طرح کبھی بھی کرکٹ کی پچھ پر سچن پائلٹ بڑے شوٹ نہ کھیل پائے ہوں بھلے ہی اپنے پتا کی طرح کبھی فائٹر پلین اڑا کر یدھ بھومے میں نہ جا پائے ہوں لیکن سیاسی پچھ پر سچن پائلٹ نے ایسا شوٹ لگایا کہ ان کی سیاسی اڑان اب کافی اونچی ہو چکی ہے بطور سانسط سچن پائلٹ نے ٹونک میں ریل لائن لانے کے پریاست بھی کیے اس کے علاوہ تتکارین کے اندر سرکار کے سمیں کئی کے اندریہ پر یوجناوں کا لاب سوبے کو دلانے کا پریاز بھی سچن پائلٹ کرتے رہے تھے فلحال اب راجنی تکے ماہر کھلاڑی ہو چکے سچن پائلٹ بطور اپ مکہ منتری راجستان کے لیے کیا کچھ یوجناوں پر کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیوری ریپورٹ زی میڈیا